سامین اسلام علیکم یوم پاکستان 23 مارچ تاریخ میں ایک سنگی میل کی حصیت رکھتا ہے افواج پاکستان کی پریڈ تمام لوگوں کے لیے ایک خاص اہمیت اور ولولا کی حامل ہے 23 مارچ 2024 کی تقریب شکر پڑھیا پریڈ ڈراؤن میں منقط کی جا رہی ہے شرکائی پریڈ کی رہنمائی کے لیے کچھ خاص انتظامات کیے گئے ہیں جن میں روٹ مارکنگ، اشاراجات اور معلومات فراہم کرنے والے نمائندے شامل ہیں وہ معزز مہمان جو پریڈ کی تقریب میں مدو ہے ان کی سہولت کے لیے مختلف رنگوں میں دعوتی کارڈ جاری کیے گئے ہیں جو کہ راستہ، پارکنگ کی جگہ اور بیٹنے کی جگہ ظاہر کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو لال رنگ کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ لال رنگ کی روٹ مارکنگ اور لال رنگ والی پارکنگ میں گاڑی کڑی کر کے لال رنگ کے بیٹنے کی جگہ منتخب کریں سامین و ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹریفک پلین کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کروں پریڈ ڈراؤن کے اطراف میں موجود مقامات کی نشاندہی کرتا چلیں فیض آباد فلائی اوور، اسلام آباد ایکسپریس وے، شکر پڑیا فلائی اوور، اگزیبیشن روڈ، زیرو پوائن، سری نگر ہائی وے، گارڈن ایوینیو، دوکری چوک، مری روڈ، راول فلائی اوور، آئی جے پی روڈ، وائیڈ روڈ، وائیڈ روڈ، وہ مہمان جن کے پاس وائیڈ ون اور وائیڈ ٹو کے کارڈ ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ وائیڈ رنگ کے روڈ کو استعمال کرے اور مہمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ انڈری کے لیے اگزیبیشن روڈ کا استعمال کرے وائیڈ ون، وہ مہمان جو جیلم اور منگلہ سے اسلام آباد ایکسپریس وے اور جو راولپنڈی سے بزریعی مری روڈ اور آئی جے پی روڈ سے آ رہے ہیں فیض آباد فلائی اوور سے مری روڈ استعمال کر کے بائن طرف اگزیبیشن روڈ میں داخل ہوں گے وہ مہمان جو پشاور سے براستہ موٹر وے یا جی ٹی روڈ آ رہے ہیں وہ سری نگر روڈ پر دوکری چوک تک آئیں اور آگے دوکری چوک سے مری روڈ، راول فلائی اوور اور آخر میں اگزیبیشن روڈ پر دائی مڑ کے داخل ہو جائیں وائٹ ٹو وہ مہمان جو اسلام آباد سے آ رہے ہیں اسلام آباد ایکسپریس وے کو استعمال کرتے ہوئے شکر پڑھیا فلائی اوور پہنچیں گے مزید شکر پڑھیا فلائی اوور سے بائی ٹرن کر کے اگزیبیشن روڈ میں داخل ہو جائیں گے وہ مہمان جو راول پنڈی سے مری روڈ اور آئی جے پی روڈ کے ذریعے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فیض آباد فلائی اوور سے اسلام آباد ایکسپریس وے پر شکر پڑھیا فلائی اوور تک آئیں مزید شکر پڑھیا فلائی اوور سے دائی ٹرن کر کے اگزیبیشن روڈ میں داخل ہو جائیں گے وہ مہمان جو جیلم اور منگلہ سے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسلام آباد ایکسپریس وے کو استعمال کرتے ہوئے شکر پڑھیا فلائی اوور تک آئیں اور مزید شکر پڑھیا فلائی اوور سے دائی مڑھ کر اگزیبیشن روڈ سے داخل ہو جائیں سبز نمبر ون اینڈ ٹو لال نمبر ون اینڈ ٹو پیلا نمبر ون اینڈ ٹو اور نیلا روڈ جن لوگوں کے پاس ماسیوائی سفید نمبر ون اور ٹو کے دعوت نامے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ شکر پڑھیا فلائی اوور انڈر پاس سے گزرنے کے بعد اسلام آباد ایکسپریس وے پر بنے ہوئے مختلف لیٹرلز استعمال کرتے ہوئے متلکہ کار پارکس میں داخل ہوں گے جو لوگ راولپنڈی جہلم اور منگلہ سے براستہ اسلام آباد ایکسپریس وے آئیں گے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ فیضاباد انڈر پاس سے گزر کر شکر پڑھیا فلائی اوور سے پریڈ ڈراؤنڈ کی طرف مختلف لیٹرلز استعمال کرتے ہوئے متلکہ کار پارکس میں داخل ہوں گے جو لوگ راولپنڈی سے مری روڈ اور آئی جے پی روڈ سے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ فیضاباد سے پہلے آدھا بائیں مل کر اسلام آباد ایکسپریس وے پر پہنچیں گے اور وہاں سے شکر پڑھیا فلائی اوور سے پریڈ ڈراؤنڈ میں داخل ہوں گے پیلا نمبر ٹو اور سبز نمبر ٹو کے شرکہ لیٹرل ون کا استعمال کریں گے لال نمبر ٹو کے شرکہ لیٹرل ٹو کا استعمال کریں گے لال نمبر ون اور سبز نمبر ون کے شرکہ لیٹرل ٹری کا استعمال کریں گے پیلا نمبر ون اور نیلا کے شرکہ لیٹرل ون کا استعمال کریں گے مختلف قسم کے سائن بورٹ اور میلٹری پولیس آپ کو متلکہ کار پارس کی طرف جانے میں رہنمائی کریں گے متبادل راستہ مرخہ سترہ انیس اکیس اور تئیس مارچ دو ہزار چوبیس کو اسلام آباد ایکسپریس وے کننا پل زیرو پوائنٹ اور گارڈن ایونیو کے مقام پر صبح چھ بجے سے دوپہر ایک بجے تک تمام ٹریفک کے لیے بند رہیں گے عام پبلک ٹرانسپورٹ یعنی چھوٹی گاڑیاں جو رواد سے آئیں گی ان کو رواد ٹی کروس کچھری چوک مال روڈ اور پیر ودائی فلائی اوور کی طرف مول دیا جائے گا عام پبلک ٹرانسپورٹ جو راول پنڈی سے اسلام آباد کی طرف چل رہی ہے وہ میزائل چوک سے کننا پل لیترال روڈ کیپٹن نیم شہید چوک راول فلائی اوور کی طرف مول دی جائے گی جنرل پبلک کے لیے ٹرانسپورٹ جو آئی جے پی روڈ سے فیض آباد فلائی اوور کی طرف آ رہی ہے اس کو نائنٹ ایوینیو کی طرف سے سری نگر ہائی وے پر مول دی جائے گی جنرل پبلک کے لیے ٹرانسپورٹ جو راول پنڈی سے براستہ مری روڈ آ رہی ہے اس کو سٹیڈیم روڈ سے نائنٹ ایوینیو پر اور مزید سری نگر ہائی وے کی طرف مول دی جائے گی ہیوی ٹریفک کو مرخواست سترہ انیس اکیس اور تئیس مارچ کو صبح تین بجے سے لے کر دن ایک بجے تک راول پنڈی اور اسلام آباد میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا اور اس ٹریفک کو روات چنگی نمبر چبیس موٹروے درنول ریلوے کراسنگ اور بارہ کہو روڈ پر بلوک کر دیا جائے گا میٹرو سٹیشن کی بندش